یوسائیہ چوبیس باب دیکھو خداون زمین کو خالی اور سرنگو کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے بشندوں کو تتر بتر کر دیتا ہے اور یوں ہوگا کہ جیسے ریا کا حال ویسے ہی کہن کا جیسا نوکر کا ویسا ہی اس کے صاحب کا جیسا لونڈی کا ویسا ہی اس کی بی بی کا جیسا خریدار کا ویسا ہی بیچنے والے کا جیسا کرز دینے والے کا ویسا ہی کرز لینے والے کا جیسا سود دینے والے کا ویسا ہی سود لینے والے کا زمین بلکل خالی کی جائے گی اور باشدت غرط ہوگی کیونکہ یہ کلام خداون کا ہے زمین غمگین ہوتی اور مرجاتی ہے جہاں بیتاب اور پجمردہ ہوتا ہے زمین کے عالی قدر لوگ ناتوان ہوتے ہیں زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی کیونکہ انہوں نے شریعت کو عدول کیا آئین سے منحرف ہوئے اہد عبدی کو تھوڑا اس طباب سے لانت نے زمین کو نگل لیا اور اس کے باشندے مجرم ٹھہرے اور اسی لیے زمین کے لوگ بسم ہوئے اور تھوڑے سے آدمی بچ گیا ہے نئی میں غمزدہ اور تاک پجمردہ ہے اور سب جو دلشار تھے آہ بھرتے ہیں دھولکوں کی خوشی بند ہو گئی خوشی منانے والوں کا غلو شور تمام ہوا بربت کی شادمانی جاتی رہی وہ پھر گیت کے ساتھ میں نہیں پیتے پینے والوں کو شراب تلق معلوم ہوگی سنسان شہر ویران ہو گیا ہر ایک گھر بند ہو گیا کہ کوئی اندر نہ جا سکے میں کے لیے بزاروں میں ویولہ ہو رہا ہے ساری خوشی پر تاریخی چھا گئی ملک کی عشرت جاتی رہی شہر میں ویرانی ہی ویرانی ہے اور پھاٹک توڑ پھوڑ دیئے گئے کیونکہ زمین میں لوگوں کے درمیان یوں ہوگا جیسا زیتون کا درخت جھاڑا جائے جیسے انگور توڑنے کے بعد خوشہ چینی وہ اپنی آواز بلند کریں گے وہ گیت گائیں گے خداوند کے جلال کے سبب سے سمندر سے للکاریں گے پس تم مشرق میں خداوند کی اور سمندر کے جزیروں میں خداوند کے نام کی جو اسرائیل کا خدا ہے تمجید کرو انتہائی زمین سے نگموں کی آواز ہم کو سنائی دیتی ہے جلال اور عظمت صادق کے لیے پر میں نے کہا میں گداز ہو گیا میں ہلاک ہوا مجھ پر افسوس دگا بازوں نے دگا کی ہاں دگا بازوں نے بڑی دگا کی آئے زمین کے باشندے خوف اور گڑا اور دام تجھ پر مسلط ہیں اور یوں ہوگا کہ جو خوفناک آواز سن کر بھاگے گڑے میں گرے گا اور جو گڑے سے نکل آئے دام میں پھنسے گا کیونکہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور زمین کی بنیادیں ہل رہی ہیں زمین بالکل اجڑ گئی زمین یکسر شکستہ ہوئی اور شدت سے ہرائی گئی وہ متوالے کی مند دگ مگائے گی اور جھونپڑی کی طرح آگے پیچھے سرکائی جائے گی کیونکہ اس کے گناہ کا بوجھ اس پر بھاری ہوا وہ گر گئی اور پھر نہ اٹھے گی اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند آسمانی لشکر کو آسمان پر اور زمین کے بادشاہوں کو زمین پر سزا دے گا اور وہ ان قیدیوں کی مند جو گڑے میں ڈالے جائیں جمع کیے جائیں گے اور وہ قید خانہ میں قید کیے جائیں گے اور بہت دنوں کے بعد ان کی خبر لی جائے گی اور جب رب الفاج کوہ سیون پر اور جیرشلم میں اپنے بزرگ بندوں کے سامنے حشمت کے ساتھ سرطنت کرے گا تو چاند مصرب اور سورج شرمندہ ہوگا